دھائی سو پوڈکاست ریکارڈ کرنے کے بعد مجھے پہلی بار ایسا لگ رہا ہے کہ ایک پوڈکاست ریکارڈ کرنا مجھے بہت زیادہ مشکل لگا اور یہ تھی اس پوڈکاست کی کہانی آج کے گیسٹ ہے جہدی پہلاوت صاحب جن کو آپ نے دیکھا ہوگا گینگز او واساپور میں پاتال لوک میں اور بلڈی برادرز میں نئی سیریز بلڈی برادرز زی فائیو پر ایٹیند مارچ کو لائیو ہو رہی ہے پلیز دیکھنے چاہیے پر اس اپیسوڈ کی بات کی جائے تو بہت زیادہ ایموشنل باتیں ہوئی موویز سینما کی باتیں ہوئی اور بہت ساری پیاری تھوٹفل فیلسوفکل باتیں ہوئی اگر آپ نے جہدیب صاحب کے انٹرویوز دیکھے ہوں گے تو ایک درہ کی کانویسیشن ہوتی ہے ای پرومیس یو یہ انٹرویو نہیں ہے یہ پوڈکاست ہے جہاں ہم نے ان کے دماغ میں ایک ڈیپ ڈائف کری کافی زیادہ ایموشنل ہو گیا تھا یہ اپیسوڈ and i hope کی آپ کو بہت زیادہ ایموشن بہت زیادہ موٹیویشن ملے جہدیب صاحب کی کہانی سے جہدیب صاحب کے شبدوں سے بہت پیارے اپیسوڈ تھا enjoy جہدیب علاوات on the rendir show hindi جہدیب علاوات on the rendir show hindi میں آپ کا سواگت ہی نہیں ہے پر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہوں آپ سے بات کرنے کے لئے thank you آج آج i feel میں سیکھنے آیا ہوں اور ہر پوڈکاست کی شروعات سے پہلے میں ایک honest sort of monologue دے دیتا ہوں تو اس پوڈکاست کو لے کے میں نے کافی ساری چیزیں سوچی ہے normally جیسے ہر کسی کے الگ tastes رہتے ہیں not be it in cinema be it in content تو میں mostly documentary films دیکھتا ہوں میں اتنے سارے fictional pieces نہیں دیکھتا but جبھی بھی آپ کا نام کسی conversation میں نکل کے آئے ہر کوئی آپ کے بارے میں بہت زیادہ respect کے ساتھ بات کرتا ہے and that's what i know about you that since i've ever heard of you everyone has too much respect for you and your work so it's our honor sir کہ آپ در انوی شو پہ آ چکے ہوئی thank you thank you so much آپ کے ساتھوں sir بہت بڑے ہونک آج کل آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے میرے سے بارے بارے پرموشن actually کئی سارے چیزیں ایک ساتھ ہو رہی تھی تو ابھی ایک فلم جو ہم باہر شوٹ کر رہے تھے UK میں وہ وہاں کا شیڈل ریپ ہوا تو یہاں show آ رہا ہے bloody brothers ہمارا 18 مارچ کو آپ کے دل میں ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے کہ bloody brothers آ رہا ہے definitely کوئی کام آتا ہے تو ایک ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے کہ پر وہ اس کے ساتھ تو اور بھی کچھ چل رہا ہوتا جیسے کی مکس ہو جاتا ہے مطلب اگلے کام کی تیاری بھی چل رہی ہے تو ایک کام جو آپ نے کچھ چھے مہینے پہلے ختم کیا تھا وہ as a work آپ کے دماغ سے نکل چکا ہے بٹھ اب وہ آ رہا ہے تو اس کا وہ ریسیو کیسے کریں گے لوگ اس کی ایک ایکسائیٹمنٹ ہے بٹھ آپ اپنا بیسٹ کر چکے ہو اب اس میں ٹینشن نو لینے کچھ ضرورت ہے نہیں تو اب اگلے کام کی جو پریپریشنس ہیں وہ چل رہی ہیں دماغ میں تو مکس ہو جاتا دماغ تھوڑا سا بٹ جاتا ہے جی سر آپ ایک آنیس سوال پوچھنا چاہوں گا آپ سے آپ اتنے انٹینس فلمز کیوں کرتا ہو مطلب آپ آپ کے اندر اتنی انٹینسٹی آتی کہاں سے نہیں ایسا کچھ نہیں بہت ہی لیجیز آدمی ہو بہت لیجیز آدمی ہو بہت لیڈ بیک ٹائپ ایٹیٹوڈ رہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہو جائے گا کر لیں گے بٹھ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں تھوڑا میرا چہرے کو سیریسلی لیتے ہیں کہ یہ تھوڑا زیادہ انٹینس دکھ رہا ہے تو کچھ نہیں بھی کرتے ہیں تو خالی تھوڑ کے ساتھ آپ بیٹھ جاؤ چہرہ ایسا دیدیا بابا نے لوگوں لگتا بہت انٹینس تو آئی تنک وہ وہاں سے آتا ہے بٹھ رول جب جنوری انٹینس ہوتا ہے تو اس کو کرنے میں بہت مجھاتا ہے کیونکہ مجھے لکھتا ہے اس میں لیرنگ ہوتی ہے توڑی سے جب آپ زیادہ بات نہیں کرتے ہو زیادہ تو اس کا دماغ میں کچھ چل رہا ہے مجھے سائلنسز میں بہت مجھاتا ہے تو شاید اس لیے وہ انٹینس لگتا ہے پر ان کا کچھ اثر ہوتا ہے آپ کی لائف پہ کیا آپ نے اتنے سار انٹینس رولز کی ہے مجھے لگتا ہے سب کی لائف پہ ہوتا ہوگا کوئی بھی گھر لے کے نہیں جاتا ہوں پر آپ اس کو روک بھی نہیں سکتے آپ انٹینشنلی لے کے نہیں جاتے ہو پر آپ اس کو روک بھی نہیں سکتے وہ آپ کے ساتھ چپک لیا ہے سب جب آپ کے شروعات ہوئی تھی آپ نے کہا ہے تب جو بھی غصہ آپ کے دل میں تھا آپ نے اسے چینلائز کر دیا اپنے کام میں تو کیا ابھی بھی غصہ ہے آپ کے دل میں بالکل بھی نہیں کیونکہ جب میں آپ سے باہر بات کر رہا تھا مجھے بھی تھوڑا heaviness پیل ہو رہا تھا نہیں میں چپ رہنا پسند کرتا ہوں مجھے بہت زیادہ بولنے میں مجھا نہیں آتا جب تک جتنا آپ کو جان ہوں گا اتنا سیاد زیادہ بات کر پاؤ تو شروعات دور میں مجھے سیلنس میں رہنا پسند ہے تو میں آئیس بریکر بہت کم ہوتا ہوں اگر سامنے والا توڑ لے تو تو اس کے بعد اگر میں اس کے ساتھ گھل مل گیا پھر میں بہت بہت رائیتہ پھیلا کیا آئیس بریک ہوئی ہے یہاں شروعات ہو گئی بلڈی برادرز کی بات کرتے یہ سیریز آپ کیوں کر رہے ہو مطلب آپ کے اس لائف کے فیز میں کیا سوچ آپ اپنے کام کے بارے میں کچھ ہے آپ کے دماغ میں کہ آپ اپنے خود کے برینڈ کے بارے میں سوچتے ہو کیا ہوتا آپ کے دماغ میں کہ آپ صرف ایکٹنگ کے لئے کرتے ہو نہیں برینڈ کے بارے میں سوچتا نہیں ہو ابھی تک تو شاید نہیں سوچا کبھی کبھی ضرور خیال آتا ہے کہ آپ اس کو بنا سکتے ہو اپن گیا ایک برینڈ ہاں نام بن گیا ہے برینڈ بنانا تھوڑا مجھے لگتا ایکسٹر ایفرٹ کرنا پڑتا اس کے لئے یہ میں ضرور فیل کرتا ہوں کہ ایکسپیٹیشن بڑھ رہی ہیں آوڈینس کی اب کے بارے یہ ہے تو کیا لے کے آئے گا اس طرح سے پاتا لوگ کے بار اس طرح کے ریفرنسز آپ کو میڈیاب لگے رہتے ہیں کہ وہ رول بیٹر تھا یہ بیٹر تو ان کی امیدیں زیادہ بڑھ رہی ہیں وہ پریشور فیل کرتا نہیں کیوں نہیں کیونکہ میں ہمیشہ سا ہی کام کو لے کے اماندار رہا ہوں تو پہلے نہیں ہوتا اور اب ہو رہا ہوں تو شاید پریشور ہوگا گیا پہلے بہت taken لیتا کام کو آپ ہی مجھے سیریز ہونا پڑے گا پہلے دن سے اتنی اماندار سے کرنی کش کرتا ہوں جتنا آج کرتا ہوں ریسپونسبلیٹی ضرور ہوتی کچھ نیا دے دوں کچھ نیا پہنچ جائے لوگوں تک یا ہو سکتا میں خود ہی کچھ نیا ایکسپلور کرلوں کیونکی سوچنے میں تو مجھے لگتا ہر ایکٹر کو لگتا ہوگا کہ وہ سب کچھ کر سکتا پر کر کے دیکھنے پہ چلتا ہے مطلب ایکٹ کا اگر آپ لٹرال میننگ بھی دیکھیں گے ایک دکشنے میں تو it's to do it's all about doing not thinking کہ میں کر لوں ہاں ہاں سب رول سکتا ہوں I don't think like that but I won't to otherwise I won't be able to know کہ میں اس کو کر ہوں کہ نہیں کر جتنا میں سمجھاؤ اب تک آپ سے بات کر کے آپ definitely self awareness کی journey میں ہو مطلب as a person اور وہ آپ کو اپنے کام سے مل رہا ہے کہ خود کے دماغ کو خود کے دل کو بہت زیادہ جان رہا ہو اور اس perspective سے میں آپ کو آپ کے سفر کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ لوگوں کو آپ کے لئے بہت زیادہ ریسپیکٹ ہے تو جب آپ خود کے سفر کو سکین کرتے کہ آپ کہا سے آئے وہ آرمی ایکزام سب تو آپ اس پورے سٹوری کو کس نظریہ سے دیکھتے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اتنا بدلہ ہوگا زندگی میں ایک گاؤں سے اٹھ کے جہاں شاہد ہی ایکٹر بننے کی سوچتا ہوگا اور میں نے بھی نہیں سوچا تھا تیک ٹائم تک تو پر میں پہنچ گیا اس لئے کئی بار آج جب لوگ بولتے ہیں کہ تم نے اس رول کے لئے کیا تیاری کی تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس میں تیاری کیا کرنی تھی کیونکہ میں وہ ساری زندگیاں دیکھ چکا ہوں اب اگر جنرلی کسی کو لگے کہ میں واسپور میں مزدور بنا ہوا تھا کوئلہ کسی چلاتا ہوں کودال چلاتا ہوں اس کو خالی ریپلیس کرنا ہے دیوار پہ کولا توڑنے مہنت تو بھئی ہے تو میرے پاس ریفرنس ہے تو اس لئے بانتا ہوں کہ جب آپ اتنے so کال میڈل کلاس فیملی یا بیک گاؤن سے جو گاؤں کا بیک گراؤن وہاں سے نکلتے ہو تو آپ کے پاس جرنی میں اتنے لوگ ملتے ہیں اور اتنے طرح کے لوگ ملتے کہ آپ کے پاس ہر چیز کا ریفرنس ہے so you have a bank of references i would say اب لوگوں کو observe کرتا ہو ابھی بھی ہاں وہ ہمیشہ سہی ایکٹنگ سے پہلے ایکٹنگ بسوں میں جو ملتی ہیں کتاب ریم چند کی چنیندہ کہانیاں اور اس کے بعد میں نے پڑھنا جب شروع کیا تو مجھے بہت مجھداد لگتا تھا شورٹ سٹوریز جب آپ پڑھتے ہو کیا مجھداد رکھتا تھا اس میں کہ آپ سڈنلی ایک کہانی کے کردار آپ کی آنکھ دیکھ رہے جس کے بارے میں بات کر رہا ہے چاہے پھر آپ کی اپنی گاؤں کی کی نہ ہو تو اگر کسی پنچایت کی بات کر رہے تو مجھے اپنی گاؤں کا پیڑی یاد آرہا ہے جہاں لوگ بیٹھتے ہیں لیکن وہاں پنچایت نہیں ہوتی وہاں صرف آپ میں ایک visualization لے رہے آپ کے اندر بہت سٹریٹ فورڈ سوال آپ کے اندر کوئی بھی دکھ ہے دکھ کہوں گا پر مجھے ملال ضرور رہتا ہے کہ میں ان آرمی میں نہیں گیا ابھی بھی کیوں اتنا پتا نہیں پتا نہیں کیوں مجھے اس وردی سے کچھ زیادہ یونیفارم سے لائف سٹل سے اس وقت کہوں گا کہ پہلا پیار تھا تو منال ہلکا پھلکا کبھی آتا ہے پر دکھ نہیں دکھ بالکل نہیں کیا آپ اس phase کو موٹیویشن کی طرح یوز کر رہے چاہید اس لئے اب آپ ڈیفنیٹی کر رہا جب نیا ایکٹنگ شروع کی تو زیادہ ہوتا تھا فر جیمپل میں ایک فلم کر رہا تھا ویشو روپم کاملا سنچی کے ساتھ اور چیننہی کا شیڈیل کتم ہوا آیا 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 ایک دن پہلے چیننہی میں اکیڈمی ایک اوٹی اوفیس ایڈنی اکیڈمی شورٹ سرمیشن کی ایک بیچ پاس آؤٹ ینگ اوفیسر جو ابھی کل پاس آؤٹ ہوئے ایک آیا 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 آپ جا نہیں سکتے آپ اےرپورٹ کے اندر ہیں پرمائز کے اندر آپ کہاں چھپ ہوگی اور دو سو سا زیادہ چار سو کے آس پاس کے لوگ جو جگہ پہ جا رہتے چیننہی وہ وہ ڈیڑھ گھنٹہ میرے لئے بہت مشکل ہو گیا کیونکہ ان کو دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا کہ میں بھی تو ہو سکتا تھا but then I think دیرے 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 ہو چیز اور میرا بہت بڑا سرکل ہے میرے دوستوں کا بہت بڑا سرکل ہے بہت بڑا سرکل ہے نیرہ میں آج بھی ان کے کونٹیکٹ میں ہوں اور بہت اچھا لگتا ہے جہا جہا جاتے ہیں but اب دکھ نہیں ہے ٹھیک ہے it's okay نہیں ہوا تو شاید میں اس کے لئے تیار نہیں تھا جیسے کئی بار آج میں سوچتا ہوں کہ جب تک لوگ بولتا ہے کہ ہمارے پاس کام نہیں آتا تو میرا پتا نہیں کیوں ایک belief بننا شروع ہوا پچھلے کچھ سالوں میں کہ شاید آپ تیار نہیں ہوتے آپ کو لگتا ہے کہ آپ تیار ہو جو قسمت والا portion ہے وہ تب کام کرتا ہے جب آپ ready ہو I mean جب میں ایک third person کے نظریہ سے آپ کے یہ situation کو دیکھ رہا ہوں مجھے تو لگ رہا ہے کہ بھگوان نے آپ کو شاید کے لئے چھنا ہے I think وہ شروعات بھی تھی ایسا نہیں کہ میں سٹیج پہ نہیں جاتا تھا اس سے پہلے بھی سٹیج کرتے تھے پویٹری جو کامپیشنز ہوتے تھے کالج کی طرف سے اس میں جاتے تھے ڈیویٹ سمپوزیم ڈانس کامپیشنز میں بھی جاتے تھے پر ناٹک کو ناٹک کی طرح لے کے اور ایسا ناٹک کبھی ایسا فیل نہیں ہوا تھا اور انہی دنوں ایک ناٹک تھا وہاں جو انٹر کالج کامپیشنز میں تھا اوڈیپس اور اوڈیپس کی کہانی ہی ہے the character versus destiny کہ انسان جو چاہتا ہے لاکھ کوشش کر لے وہ destiny ہی بدل نہیں بائے گا سکتا ہے بہن سوی det اور بہن سویے ج کوشش کر پیارنگ کو کٹھو اوڈیپس کی طرح خیش کر لے ایسا کچھ ہو رہا ہے ہم مجھے ساعتم سے مللابی جس نے ناٹک کروا ہے مجھے کرنا ہیے لیکن بہن کرا راہ ناٹک دیکھی ایتنا خوبصورت ہے پتھنی میں پتھن میں میں بلے اور بہن سویے اوڈے کچھا دمیشن بہار تھیر تھیرے سکتے ہیں. اگر آپ سوڈنٹ ہوتے ہو تو آپ کو انٹر کالیج کمپیٹیشنز میں انٹر جنسٹی کمپیٹیشنز میں ڈراما لے کے جانے کا ایک وہ مل جاتا ہے. گریجویشن کے بعد میں نے پی جی جو پی جی کلاسز کے لیے وہ کیا ہے. پی جی میں ایڈمیشن لیا ہے. اور پھر دو دائی سال کلاسز تو نہیں کی پر تھیٹر اچھے سے کیا. تو دیکھو اس ناٹک کی وجہ سے جو آپ نے بولا کہ شاید دیسٹینڈ تھے اس کام کو کرنے کے لئے. آپ ابھی روتے ہو اکلے میں کبھی کبھی کسی کام کو دے کے رونا آ جاتا کبھی 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 ایک طرح کپورت کام کی and you just cry out of it کہ shot یار میں یہ کر پاؤں گا کیا اگر کبھی موقع میرا تو I feel ki پوری ورلڈ وائٹ سوسائیٹی میں پر اسپیشلی بھارتیو سوسائیٹی میں لڑکوں کو رونا نہیں سکھایا جاتا ہے اور بہت بہت پروبلمز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اندیا میں جو بھی violence ہم دیکھ رہے ہیں crimes you can say کہ it is because of this maybe because لوگوں کو لگتا ہے کہ رونا کمزوری کی نشانی especially لڑکوں کیلئے رونا ہے رونا ہے ہیلنگ میکنیزم ہوتا ہے بہر ناترل ہیلنگ ہیلنگ میکنیزم ہوتا ہے perfect healing if you cry it out آپ اس سے زیادہ ریلیکس ہو ہی نہیں سکتے best relaxation I personally feel آپ کے اندر ہے کوئی چیز کو لے کے درد نہیں I don't know whether it's from your characters or what میں بھی کرداروں کا پتہ نہیں کیونکہ وہ رہتے ہیں پر درد نہیں ہے مجھے fascination بھی feel ہو رہی ہے I'm fascinated at the same time I'm curious I'm a very peaceful guy وہ بھی ہے کچھے لگتا ہے کہ دیری دیری جو پہلے ملال بھی ہوتے تھے کسی سے گھسا بھی آتا تھا پھٹنے کا من کرتا تھا وہ بھی اب نہیں ہے اب وہ بہت نورمل اس پر ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کسی situation میں نے snap out of it کہ بہت ہو گیا but then you realize اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں یہ بھی آپ نہیں بھی کرتے تو بھی چلتا تو minimalistic جو behavior ہوتا ہے اس پہ آ گیا ہو چھوڑ دو کرنا ہی نہیں ہے تو ایتھک وہ کجھے میبھی شاید acting کے وجہ سے ہوا ہو کہ minimalistic پہ آ جاؤ اکتم basics پہ آ جاؤ سر کسی نے آپ سے ایک بار یہ کہا تھا کہ آپ کا شیو بہت strong ہے پر آپ کو پارواتی لانے کی ضرورت ہے تو آپ نے اب تک پارواتی لائی ہے اپنے دماغ میں دل میں یہ پہلے سمجھا دیجئے اس کا context سمجھا دیجئے اس کی meaning سمجھا دیجئے میں ہمارے جو لاسٹ ورکشوپ ہوتی جی پہلے ایک انٹرویو ایک ریٹن ہوتا ہے دن ایک انٹرویو اور ایک آڈیشن ہوتا ہے پھر تیسری سٹیج پہ آ کے جو لاسٹ ورکشوپ ہوتی دو دل کی وہ افٹی آئی میں ہوتی ہم تھے کچھ آلماسٹ ایٹی لوگ تھے وہاں فائنل دے پہ تو لاسٹ دے ختم ہوا ورکشوپ اور وہاں کھڑے تھے سب لگ اور بجو بھائی کھڑے ہوتے رام کپال بجاج جی جو کی بڑے تھیٹر کا نام ہے دو تین بار ایتنک ایٹلیس تین بار میں خیال سے وہ ایٹی کے ڈیریکٹر بھی رہ چکی ہیں وہ پینل میں تھے تو انہوں نے اب ہماری بجو بھائی اب بھی تے آج بھی ایک اتنا بڑا نام ہے اتنا جانکار آدمی تھیٹر کا جس لکن ایم بیسمرائز ہوتا کیا لوگ ہیں اور سدنلی بہے سر گیا چاہیوائی پر گئی ان کا بڑا خوبصورت آنداز بھی بات تمہارا جو شیو ہے بہت مجبوت ہے جب ایف ٹی آج تو اپنی پارواتی پر کام کرنا اور ایسے کر کے تھیل دیا کہ چلو نکلو خڑا بھی نہیں ہونے دیا اس کے بات کہ میں سوال ہی پوچھوں ایسے ہاتھ لگا چلتا کر دیا کیا ہوا یہ دو انفرمیشن تھی اس میں کہ ایک تو تمہیں اپنی پارواتی بھی کام کرنا ہے جو بھی dominant characters تمہیں ملتے ہیں manly یا جو بھی تمہارے personality کے ساب سے بڑے جلدی آتے ہیں تمہیں پر اگر کوئی بھی character جو تمہیں weak لگے جو vulnerable ہو جو back foot پہ ہو جو under confident ہو تمہیں ان کرداروں پہ کام کرنا پڑے گا ایک یہ information تھی دوسری یہ کہ تم FTI آ رہے ہو کیونکہ جب FTI آ ہو گے دو سال کام کرنا پہ مجھے ایک من میں یہ تھا کہ ہم میرا selection ہو گئی ہے پر وہ بات کبھی بھولا نہیں جب جب خوشش رہی کہ کچھ کردار ایسا مل جائے جہاں جہاں آپ شروع سے آپ برباد ہو بسی آپ ہر فرنٹ پہ لائف کے ہار چکے ہو اور آپ سوپرمین پیور ہیومن پیس ایموشن کے ساتھ وہی سٹیٹمنٹ دیکھنے کا ایک اور نظریہ یہ ہو سکتا ہے ہر مرد کے اندر اور ہر عورت کے اندر شیو جی پاروط آرد ناریشور اسی کو لے بنا آدھ پروش آدھ اس طری سر جب آپ کوئی ایول کردار پلے کرتا آپ کے اندر بھی ایک ایول آنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کردار نبھانے کے لئے do you agree generally بتاؤ تو میں میں نے کوئی pure ایول کردار کیا نہیں اگر اگر سب سے نزدیک کوئی کردار تھا ایول کے کمانڈو تھا i'm sure jack nicholson نے یا heath leger نے جب جو پلے کیا ہوگا تو پیور فرم میں کیا ہوگا فل آنیسٹی کے ساتھ otherwise you can't play that evil that evilness is pure honesty even honest than the hero کیونکہ empathy کی واجہ سے وہ evil اپ اس کے ساتھ اپ اس کو نکال نہیں آپ اس کے ساتھ honest ہو نا پڑے گا commercial cinema کو لے کے آپ کی کیا رائے whole commercial cinema bandwagon جب آپ مان لو آپ coffee with karan دیکھ رہے ہو یا آپ کوئی comedy film دیکھ رہے ہو modern comedy film دیکھ رہے آپ کے دماغ میں کیا چلتا بس enjoy کرتا پہلے نہیں کرتا پہلے مجھے لگتا کیوں کر رہے ہی ساتھ مجھے لگتا کہ وہ بہت ضروری حصہ ہے وہ جو balance ہے بہت ضروری نہیں تو کیا ہوگا کہ ایک تو بزنس خراب ہوگا جس کے لئے بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں آئی کین نوٹ آئی کین نوٹ وانٹ تو ایکسپیکٹ اللے من جو اپنی روز مرہ کی زندگی میں اپنے بچوں کے سکول مینیج کر رہا ہے پیٹرول مینیج کر رہا ہے کھانا پینا مینیج کر رہا رنٹ مینیج کر رہا ہے میں اس کو ایک اور بدن ڈالو کہ اس کو سینیما کی بھی سمجھ ہونی چاہیے یا تو ہم اس کو بیسکس دوں یا تو ہمارا سوسائیٹی ایسی ہو کہ آپ کے پاس بیسکس پورے آپ کے روٹی پر کپڑڑا مگان آپ کو اس کی ٹیچیل لینی زورت بھی مجھے لگتا ہے کہ ان ٹیویٹیو ہر ایک human being artist ہوتا ہے کہیں نہ کہیں یا تو وہ توڑ کے سب کو چھوڑ کے artist بن جاتا ہے یا پھر وہ ساری چیزوں میں بندھا رہتا ہے لیکن جب اس کو موقع ملے گا وہ کچھ نہ کچھ تو کرے گا جائے وہ کسی شایدی پہ گھرچڑی پہ پاگلوں کی دانس کرے پر اس کا اندر کا artist ہو سکتا اس کو reform کرنے کا موقع نہ ہو اس کو کبھی اس field میں جانے کا موقع نہ ملے لیکن اپنے آپ کو as an artist یا پھر ابhinah میں آپ بچپن سے ہوتے ایک بہت چھوٹے بچے کو پتا ہوتا کہ اس کو اگر کس شاید اس بات پہ ریسپانڈ کرے اور ایک ٹائم کے بعد جب اس دھرے پہ آپ ریسپانڈ کرنا بند کرتے تو بچہ کوئی دوسرا طریقہ نکالتا ہے کہ اچھا اب اس طریقے سے نہیں ملنے والا کوئی دوسرا طریقہ نونا پہ تو مجھے میں نہیں expect کر سکتا کہ رکشہ چلاتا ہے وہ یہ بھی سمجھے کی سنیما کیا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ entertain ہو اگر سنیما کا کمرشل سنیما کا آرٹ کے ساتھ ملن ہو جائے تو وہ تو خوبصورت بات ہے جو ہوا ہے جو ہوا ہے ٹائم در ٹائم ہوتا رہتا ہے کنسسٹنٹ فیز میں نہیں ہوتا پر ہوتا رہتا ہے کچھ فیلم نیم کر سکتا آپ جہاں آزی بیوری ریسنٹ بیوری آرٹ فرم آمیزنگلی آہ تول سٹوری آن کمرشل ہیٹ ایوری بیڈی لوگ آپ خود کے لائف کے لئے کون سے مویز نے آپ کو ایمپیک کیا زیادہ سر خود کے لائف کے لئے خود کے آمی فلم دیکھی ہوں گی بہت بہت ہم سب بچن صاحب پیتھون دادا کو اکشے کمار کو ایک جنریشن کے بعد جب تھوڑے سے کام ہوئے تو یہ آنے شروع ہوئے اکشے کمار شارک سر ان سب کو ہی دیکھ بڑے ہوئے پس اب ہمیں ایکٹر نہیں بننا تھا ہمیں بھی پتا ہمیں پتا نہیں ہے کہ وہ آرٹ ہے کے نہیں ہمیں پتا نہیں کہ اس کو سنیما کہتے کہ نہیں کہتے ہمارے لئے فلم سہیں میں کہتا ہوں کہ میں چاریس بار دیکھی مزا آتا تھا وہ سیٹیاں پڑھتی تھی لڑتے تھے آمیزنگ سٹوری ٹیلنگ مزا آتا گدر ہو یا جو بھی اس دور میں جتنی فلم آئی سب پاگلوں کی طرح دیکھی ہیں پر جب FTI آئے آئے تو آپ کے پاس ریفرنس وہی ہیں پر جب یہاں سنیما کھلتا آپ کے سامنے تو آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہے یہ تو کرنے نہیں آئے تھے میں کچھ اور سوچ کے آئے پر جب وہ سمجھ میں آتا ہے جب اس کی آپ کو ایک لطل پڑھنی شروع ہوتی ہے تو وہ الگ ڈھنگ سے ریل لیبریٹ کرتا ہے پھر آپ کو وہ بھی اچھا لگتا ہے جو پرانا دیکھا تھا اور یہ بھی اچھا لگ نہیں لگتا بس الگ ہے برا کچھ نہیں اس زون میں آپ کے کوئی ریکمینڈیشن جو ہر کسی کو دیکھنے چاہیے سنما سنمائٹک ریکمینڈیشن بہت سارے فلم ہیں جو بھی آپ دل کری روش مون سے گرانا شروع کرو بہت سارے فلم میں ہو جائے میری پہلی فلم تھی جو پہلے دن دیکھی اور جب وہ فلمیں دوبارہ اٹھائی کورین سنما جیتنا جیپنیز سنما جب دوبارہ اٹھایا جب فلمیں سمجھ میں آنے لگی کیونکہ آپ ان کی تھیوری پڑھنے لگے اور لوگوں سے ڈسکس کرنے لگے ایسا کیا ہے اس فلم میں کیوں دیکھوں ایک بڑا امپیکٹ پھر گارڈ سیکھ رہا تھا جی پلپ فکشن آہ دی ٹرمینل کاسٹ اوے اس سارے فلمیں جب دیکھنی شروع کی آہ دینیل لیویس کی جتنی فلمیں ہیں ایندنے یو دفادر اور آہ نو کنٹری فر نو نو کنٹری فر آل مر آف کورس وہ دینیل کی نہیں بڑ یا وہ فلم پورا کورین سینیما جب آپ اٹھا کے دیکھتے ہو آپ ارانین سینیما اٹھا کے دیکھتے ہیں خوبصور چھوٹے چھوٹے سبجیکٹس پہ جو فلمیں بنتی ہیں تو اس نے لبریٹ کرنا شروع کیا کہ لائف is all about یہ براہ ہے اچھا ہے پرسپیکٹیو ہیں تو ایک بار اس نظری سے دیکھنا منٹ کے ویڈیو ریلز ویڈیو شورٹ ٹکٹو تو ان چیزوں کی وجہ سے لوگوں کے دماغ پر بہت اثر ہوتا ہے بیسکلی لوگوں کے attention spans کم ہو جاتا تو یہ ہم اپنے edit روم میں بھی notice کرتے کہ اگر کوئی ویڈیو بہت زیادہ سلو ہے یا کسی چیز کو ہم نے intentionally slow بنایا تو ایم کو اچھا نہیں لگتا جنرلی slow cinema جیسے گریش کو سنجد کو godfather دکھانا چاہتا ہوں کہ میں بچپن میں دیکھی دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا کہ جیادہ ہی سلو نہیں ہے بہت بہت بکوز کنڈیشنگ کیونکہ ہماری دنیا میبی میبی بہت جب پڑھتے ہو پڑھتے پڑھتے ہو پڑھتے پڑھتے کو ریفرنسی سمجھ میں آنے لگتے ہیں کی لوگ لگ پڑھ سکار فیس جب آپ جنرلی پڑھتے ہو کہ اس دور کی کہانی ہے جب ورلڈ میں یہ سب ہو رہا تھا اور دن سدنلی سکار فیس ٹانی مونٹانا کو آپ کو سب بیلنس ہوتا دکھتا ہے جب میرا پہلا ایکش پیرنس آگے گھنٹے بات بھائی آدھی فیلم دیکھ کچھ نہیں رہا ویسے لیپ ٹاپ پہ دیکھ رہے تھے اور ای تک سلیپ پڑھ جب وہ فیلم سمجھی تک تیم تک گو کیوں اوبر پتہ نہیں مجھے وہ اتنی لیئرنگ میں پسند آنے لگی چھوٹی چھوٹی چیزیں مجھے ایک ٹائم تھا جب مجھے بیکگراؤنڈ آرٹس کی حرکتے بھی یاد ہو گئی تھی کہ وہ آدمی پیچھے کلوک کے ساتھ کیا کر رہا ہے یا جو ناچ رہے تو پیچھے سے بچہ بھاگتا ہوگی رہے گا یہ ایسی ایسی عرکت یاد ہوگی اور مجھے اس میں اتنی لیئرنگ سمجھ میں آتی نا کی اتنا شانت سب کچھ اتنا شانت ہتھی رہا ہے پر ہے نہیں اندر ترمویل ہے جس پھٹے گا اس دن پرباد ہونے والا سب مجھے وہ feel بہت اچھا لگتا تھا آپ سے مجھے امریکن سنائپ موی کی بہت یاد آرہی ہے امیزنگ فلم امیزنگ فلم ان کا کریکٹر رو پڑھا رو پڑھا رو پڑھا رو پڑھا رو پڑھا جسے نم پڑھ جاتے اگر یہ جنرولی کسی ساتھ ہو رہا تو کیا اموشنل سٹیج میں ہو سکتے اگر فلم لائک مینک چس نے بھی نہیں دیکھے فلم دیکھے مینک وہ اتنی امیزنگ سٹوری ہے آپ کو پتا ہے کہ ریال ہے تو اور زیادہ گھبرات ہوتی آپ سپائے ورلڈ کی فلم جہا کیونکہ ہمارے ہاں سپائے ورلڈ کو ہمیشہ گلوریفائی کیا گیا کیا رہے گولی لے کے چلانی شروع کر دی پر سپائے نہیں کر سکتے اس لئے رازی بہت انٹرسنگ فلم ہے آپ کی پورا دنیا ایک سپائے کی اس بات پر ٹکتی ہے کہ اس کی آئیڈنٹیٹی پتا نہیں چلے یہ لائف کا سب سے بڑا سرگل کیونکہ جس دن ہاں انٹرسنگ ہے آپ 007 James Bond دیکھتے ہو نا پر وہ اموشن اس کے ساتھ وہ نہیں ہے وہ ایک فینٹسی ورل ہے ریال نہیں ہو سکتا جیسے ماویل موویز کا کلچر چل رہے آپ کی کیا رائے سوپر ہیرو موویز کو لے کے کیونکہ مجھے تھوڑا برا لگتا کی اوریجنل الگ تائپ کا کانٹ نہیں بن رہا دس سال پہلے بہت اچھی films بندی تھی ہینگ آم نے تو ایسی بھی فلم بندی تھی آج کبھی سے اچھی نہیں لگتی تو میں ریلیٹ نہیں کر پہتا زیادہ تر ڈیرل من ٹائپ فلم پھر بھی دیکھنے مجھا کہ دیکھ لی بیٹ جیسے avengers میں نہیں ریلیٹ کر بات ہوں سوپر ہیرو میں گھوسے ہوئے پہتا نہیں چل رہا مجھے کتا ہی تو نہیں دیکھ جاتی مجھ سے فلم بہت سارے لوگوں کو برا لگ سکتا پر بیٹ سوکے ان کا وہ ہے میں تو اس کا نام یاد نہیں ہری بار جی سو آئی سیریس کیا چل رہا ہے گوڈ فور یو آپ کو اچھا لگتا دیکھو پر میں نہیں جیل سکتا ہو گئی ایو 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 آپ فلم دیکھو بہت خوبصورت پر ویمنائز ہو گئی ایک کہانی ہے کہ ارث خراب ختم ہو گئی اور جتنے لوگ تھے یہاں بچے ہوئے تھے وہ کہیں ایک اور انہوں نے ایک ایو پلانیٹ بنا دیا وہاں رہ رہے اور ویٹ کر رہے کہ دوبارہ سی جیون واپس آجائے پیڑ پیڑ پوزے ہوگئے تو ہم واپس جا سکیں اور دیکھ ورلڈ کیونکہ آپ سب مشینیری پہ تو ایک آئیٹیفیشل انٹیلیجنس ان کو ہنڈل کر رہی ہے وہی کھانا کھلاتی ہے اور یہاں نیچے دھرتی پہ ایک رو بچ گیا ہے رو بوٹ ہے وہ جو آپ جی سی بی مشین جیسا دکھتا ہے ناو بٹ اس کو ہم کارٹون فلم تو اوپر سو بیچ بیچ میں رہتے ہیں چیک کرنے کے لئے کیا چل رہا نیچے تو ایک رو بو جو فیمیل رو بو ہے لیکن بہت نیو تیکنولوجی کے ساتھ بنا گیا لیکن ایپوڈ ٹائپ فیل اور نیچے برانا نوکیا جیسا تو وہ رہ جاتی ہے وہاں اور ایک لب سٹوری بیٹوین ٹو رو بوز والی 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 اور ایوہ دونوں ان کے نام اس کا نام والی ہے اور اس کا نام ایوہ ہے تو مجھے فلم کا نام ایوہ ہے مجھے اگزیکلی والی i loved it لیکن اتنا ہیومنائز کر دیا اس ایموشن کو پر مجھے وہ ہری پوٹر میں نہیں آتا پتہ نہیں جھاڑو پتہ رہتے رہتے مجھے بہت خوف تو مجھے فیٹسیز پسند آتی ہے ایسا نہیں ہے چلو اندین اندین سٹوریز کی باتیں کرتا آپ نے بی آر چوپرا کی مہابھارت دیکھیا بلکل بہت بھاری اب بھی ایمپیکٹ اب سپیچیز گیا جیسے اب ایمپیکٹ گیتا کا ہے باقی چیز شاید اچھے سے نہیں دیکھ پاؤں گیتا والا جو فیج چل رہا ہے جو اس وقت بہت برا لگا تھا لڑائی روک کھرشن جی لگے 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 لڑائی آگے نہیں بڑھ دیرے بچے بچے بہت برا لگتا تا جلدی لڑائی شروع کروا پر اب لگتا سب سے انٹرسلنگ پارٹ ہوئی تھا تو اگر وہ دیکھی ہے اب دیکھو اگر آپ کو ایک اپسوڈ اچھا لگاتا پوری سیریز ایسے بنائی گئی جو دس افتار ہے ان پر سیریز بنائی ہے پر بہت زیادہ فلسوفیقل بہت زیادہ فلسوفیقل پھر دیکھی جا سکتی اگر پریشی نہ ایک ہونا فلسوفیقل ہوتا پریشی انڈین کلچور سے انسپیریشن لیتا خود کے کام کے لئے ہاں بہت کیونکہ ہمارا کام یہاں جیسے جیترے بہت انسپیریشن سے جیترے ہمارے پاتان لوگ میں اتنے سارے ریفرنسز مہبارت سے لے کے کشب سے لے کے لائیف میں آپ کے ساتھ جو رہا ہے اس سے لے کے اتنے جیترے مجھے پتا ایرن کشب کی کا نی تو مجھے اس کو تیار کرنی زورت نہیں جیترے ریمبر جیسے وہ سین شیوٹ کر رہے تھے جہاں ہاتھیرام سانجیو مہرہ کے office میں جاتا ہے لاس اپیسوڈ میں ٹوٹا پوٹا ہوا ہے اب اس کو پتا ہے اس سے پہلے تو خوج رہا تھا کہ ہوا کیا ہے now he knows the story entirely maybe better than anybody else اور سانجیو مہرہ کے office میں جاتا ہے اس کو دھمکانے کے لئے نہیں اس کو بتانے کے لئے تو گھدھا ہے تجھے لگتا ہے تجھے پتا ہے اور وہ ڈائلوگ اس طرح لکھے ہوئے ہے کہ وہ بیٹھتا ہے کہ آپ کو کہانی سنانی تی میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ کے فائدے کی بات بیٹھ جاؤ نہیں تو غلط ہو جائے بات وہ بیٹھتے اس کو کہانی کیسے سناتا ہے کہ بات اس سمیہ کے جب پانڈاؤ سب راجپاٹ چھوڑ کے یودھ کے بعد سرشرید سورک کی طرف چل پڑے تو ساتھ میں ایک کتا بھی ہو لیا اب یہ شروع ہونے سے پہلے کہ آپ کو لگتا ہے لوگ بیلیو کریں گے کہ کتے کے چکر میں اتنا بڑا کانڈ ہو گیا اور پوری سیریز شیوٹ کر چکے ہم اور اس دن وہ سوال نے مجھے دوبارہ ہٹ کیا پہلے سوال نہیں اٹھا تھا پر ابھی وہ کہانی بتانے جا رہا ہوں کہ ایک کتا مابھارت میں تھا اور ایک تیری لائف میں تھا اس نے ادھر کہانی پلتی اس نے یہاں کہانی پلتی and the moment he said is like میں نے کہا مابھارت دیکھی تھی تب جب یہ اپیسوڈ آیا تھا یا جب ہم یہ کہانی سنتے کہ کتا ساتھ گیا تھا دھرم راج تھے وہ ہم نے سب نے مانا اور آج بھی مانتے ایسا ہی اسی وقت ماناتا تو آج نہیں مانیں گے تو اگر ہم وہ مان سکتے تو یہ بہت آسانی سکتے کیونکہ یہ ایک انسان کے ساتھ ہو رہی ہے ان کو پھر بھی ایک 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 ان کردار وں رہی سال اپنے آپ ہوگی ہم فرس ٹیک ایس 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 فیم کو لے کر آپ کی کوئی رائے ہے کیونکہ یہ ایک بونس پروڈکٹ آپ کسی اس فیم شوہرط ہاں ہے اس کو پھر سے ایکسپٹنس والی بات ایسا تو نہیں کبھی نہیں چاہا تھا ہمیشہ چاہتے آپ جو آتا جاتا رہتا ایک فیم ہوتا جو ٹک جاتا ہے وہ سکسس کے ساتھ آتا ہے آپ فیمس ہو ضرور ہی نہیں سکسس ہو جی جس دن وہ فیم جائے گا اون سکسس بھی جائے گی فیم کے ساتھ جھڑا ہو ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ سکسس ہے پر سکسس مزا نہیں آتا بور ہو جاتا چیزوں سے بہت ضلی بور ہو جاتا ہوں پر سیٹ پہ بور ہو پریشان ہو سکتا ہوں چڑا ہوا ہو سکتا ہوں درہ ہو سکتا ہوں آنگری ہو سکتا ہوں بور نہیں ہوتا ہوں ہم بیویویر سے بور نہیں ہوتا اس لئے میں پاہر بھی بہت سارے چیزیں بیٹھے ہی نہیں آپ بول سکتے پورٹکست میں کہہ سکتے تم نے یہ بات جب بولی پہ پہلا جیسر تھا اس سے سمجھ میں آتا کہ آپ کس انسان سے ملنے والے بہ ویو سیڈ کہ بھائی کہ رہا ہے حج ان صلی اللہ رائک او ایس نورمل ایس پورٹکست سے شاید مطلب صرف اس اپیسوڈ سے نہیں اس اپیسوڈ سے بھی پورے اس پروسسس سے جی سر بہت سارے سوال ہوں گے بہت سارے ترمویل ہوں گے کچھ ایسی جگہ تلاش نکوشش کر رہے ہوگے جہاں پیر ٹکائے جا سکے بہت سارا انرجیز ہوں گی جو چینلائز نہیں ہو رہی ام شور اس کے تروں وہ سب نکلے ہوں گے نیا پرسپیکٹیو ملا ہوگا ہمارے کومن فرینڈ زاکر خان بھائی آپ ان کے پارے میں کچھ کہنا چاہو گے ای لاب مطلب بہت آدمی مطلب 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 like he's not just a mentor but he's a lot more than that پر کچھ سالوں سے بگوز میں صرف اس دور سے ہلکی سی اس کے ساتھ not direct بٹ اس کے بارے جب سنا تو جب ریڈیو پر کام کرتا تھا وہاں سے اس کے بارے سننا then وہ ازاکر جو شروعات کر رہا تھا اس اب کرنے کی جس طرح کی فیملی ہے جس طرح اس آدم خوٹا حصہ ہے اس کے پسنیل لگ پچاس سو سال بعد لوگ اس فیلوسفر یاد کریں امیزنگ پوئیٹ امیزنگ امیزنگ پوئیٹ اس لئے عجیب لگتا کہ وہ پوئیٹ زیادہ مشہور ہونا چاہیے نہ کہ سیڈ اپ کومک پر انہوں نے جس طرح مجھے منٹر کیا خود کے content کریور میں پھر سے یوٹیوورز کے لئے ریفرنس پوئیٹ نہیں ہوتا ہے ہی 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 ریفرنس پوئیٹ پوئیٹ اور انہوں نے وہ spot کہ اسے مینٹرشپ نہیں مل رہے ہے اور سال میں شاید ایک بار مجھے انتنس ادوائیز دیتے بار اس ادوائیز کی مجھے بہت ضرورت ہوتی تبیر تو اس بری گلوز تو مجھے اب لگیسی بار میں سوچتا ہوں نہیں بلکل نہیں کہ آپ کے فلم سے لوگ آپ کو کس نظرے سے دیکھیں گے اس کو ویسے نہیں سوچتا پر یہ سوچتا کہ اگر میں کئی کام کروں تو شاید کوئی ایکٹر اس سے انسپیار ہو جائے گی یار جو شاید ابھی بھی ہوتا ہے کئی کئی بہت سار ایکٹر ہیں جو آج جب ہم بولتے تھے تو ہمیں بہت اچھا لگتا تھا جب مروش بھائی کو بول دیتا تھا ایرفان صاحب کو بول دیتا کہ آپ لوگ legends سو ایرفان کھان کے بار میں آپ سوچ تو ابھی کیا سوچ تھے ایرفان شور کی جیسے اس پاڈکاست کے تھو میری ایڈوکیشن ہوئی ہے آپ کی بھی ایڈوکیشن ان کے تھو ہوئی تھی کافی کچھ پتہ نہیں سا آجیب میں کچھ عجیب تھا کہ جیسے ہم ایکٹر سے بور رہا تھا کہ کچھ ایک 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 اور کچھ نیا پن نہیں یا آپ اس انٹرٹین نہیں ہو رہے اس انسان کا پتہ نہیں کیا جڑاو تھا کلا کو لے کے بتانے کہیں اور لنگ تھے وہ سیم ایکس پرشن کے ساتھ آپ کو دیفرنٹ فیل دی جاتا وہ ہی چہرہ ہے سیم ایکسپریشن ہے پر فیل الگ ہے ایڈون نو کہ وہ آپ کی تیاریوں سے آتا ہے اس کا کچھ تو کنیکشن تھا کہانیوں سے کرداروں سے یا کہیں بھی بہت سار ایجام پن ہے وہ ہی چہرہ ہے اور اگر آپ ان دو ایمیجز کو اٹھا کے رکھ دو فیزیکل اس میں کچھ بدلاؤ نہیں ہے پر جب آپ نے دونوں کام الگ دیکھے تھے تو آپ کو الگ الگ ایموشن آئے تھے یہ بہت کم ایکٹر کر پاتے تو پھر آپ تک نہیں آرہے یہ سیم ایموشن ہے وہاں بھی یوز کیا تو یہاں بھی یوز کیا کچھ تو تھا الگ انہوں نے آپ کو کیا مینڈرنگ دی تھی بہت زیادہ ملاقاتیں نہیں یہ شاید بہت بڑا ملال رہے گا ہمیشہ کہ ان سے بہت زیادہ ملاقاتیں نہیں اور کام نہیں ہوا یہ ہمیشہ رہے گا یہ دماغ میں جب پاتا لوگ ریلیز ہوا تو بہت لوگ نے پون کی اور مجھے لگتا کہ وہ بہت بڑا ملال تھا بہت رویا بہت یہ اتنا زیادہ سنسیٹیو ٹاپک کیوں آپ کے لئے سور اگر وہ ہوتے نہ سور 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 ٹھیک تو اس دیش کے بہت سارے ایکٹرز کو اگلے بیس پچھے سال میں وہ ایسا کچھ دے گے جاتے کہ پیڑیاں اس سے انسپائر ہو رہی ہوتی اس کام سے مجھے ایسا لگتا کہ اگلے بیس سال وہ انسان کچھ میجک رچنے وارا تھا جس سے ہم لوگ مس ہو گئے صرف میں نہیں پورا آرٹسٹ جتنے بھی ہیں آرٹسٹ جتنے بھی میبی آرڈینس پر سب سے راڈ نوکسان ہم جیسا ہوا کیونکہ وہ سیکھتا وہ خود بھی سیکھ رہے ہوتے اور سکھا رہے ہوتے ایک کام کے ساتھ میں لائف میں صرف ایک بار ایک پروپا ایک وہ ایک میوزک ویڈیو کے ایک چوکلیٹ بھائی ٹائپ کردار تھا اور اس کی شوٹنگ ایرفان صور کے گھر میں ہوئی تھی او واو سو سم ڈیفرن آپ گئے ہو کبھی نہیں بہت سندر گھر کئی بار بات ہو چکی بابل بہت اچھا کنیکشن ہمارا پتہ نیمت نہیں بڑتی جانے آپ کو سچ سچ بتاؤ تو اس گھر میں بہت باحت چوک کنیڑا پتہ بایم نے بھی دوبار بھولا ب ABD میرا لیکی بہت سندر گھر جام بار يالا ان دیفنیٹلی بہت کچھ فیل آپ کچھ کچھ مت xico مان مان اللہ مان اندouldی شی market اس گھنی پر بچ grad I believe that. Maybe somewhere he was happy that it was happening in his house. بہت پہلے واسفر پر ریلیس ہوئی تب کی بات ہے یہاں کہیں اس کی سکسس پارٹی ہو رہی تھی اور میں اندر گھسا ہوں امیر خان صاحب کی وائف مشال بھاردواز ارفان صاحب سب ایک جگہ بیٹھے ہوئے انہوں نے ایک جگہ بیٹھے ہوئے شیٹ اتنا ٹلیٹیک ٹیبل میں بیٹھا ہوں اور میں گھبرا گیا میں نے کہا دور دور رہو دور رہو but after some time ارفان صاحب تو ویٹ کر رہے تھے کہ تھوڑا سا کے لے اور ہم ان کو پکڑیں بہت بات ہے بہت روائے میں ان کے سامنے بھی آ رہے ہیں میں نے کہا دادا کیا دیکھتے ہو کہ ہم تو وازی پر شروع ہی ہوئی تھی ختم پہلی ایک طرح سے فلم تھی جہاں لوگوں کو لگا کہ ہاں ایک ایک اکٹر ہے تھوڑا بہت جانتا ہے تو میرا بڑے سوال رہتے تھے کچھ نکچھ لے گی میں نے کہا دادا کیا دیکھتے ہو جب آپ کو پاس کوئی فلم آتی ہے کسی فلم کو ہاں کیوں بڑھتے ہو آپ and then he said something اور وہ میں آج تک پولو کرتا ہوں he said کہ بیٹا ایک کہانی پڑھنے میں نا جب آپ کو بیچ میں بریک لینے ہی ضرور پڑھ جائنا تو وہ پھر چھوڑ دو نہیں آئے گی تمہارے گا ہو سکتا پیسے کے لئے کر لو پر وہ تمہارے من کا کام نہیں ہے اگر وہ کہانی تمہارے ساتھ رہ جائے پڑھنے کے بعد بھی تم اس کے بارے ہمیں سوچنا تم روک بھی نہ جان بھوچ کے بھی نہ روک پاؤں وہ ہے تمہارے من کا کام اس کو من جانے دیں پیسہ کم بھی ہوگا چلے گا پیسہ کئی ہور سے کمال ہوگا پر اگر کوئی کہانی تمہیں اندر سے ہٹ کرے اور تمہیں اس نے کچھ کچھ تو کر دیا ہے تمہارے ساتھ کوشش کرنا کہ وہ تمہارے ہاتھ سے آنے کی جو لیگیسی کی بات آپ نے کری ان کی لیگیسی کی بار میں کہ اگر وہ سیونٹی ایرز کے ہوتے مجھے حکم ہم جیسے سوچیں اکی ان کی وجہ سوچیں اکیم اگر سیونٹی mich مجھے تو جیسے مجھے اگر وہ بھی نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ وہ اپنی جرنی پہ تھے جیسے 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 not created or destroyed is just passed from one form to another law of conservation of energy یہ بھی کسمت ہوتے ہیں maybe the baton is in your hands probably of course لوگ ایک طرح کے لوگ آپ ایک بڑے روم میں سو لوگو چھوڑ دو آدھے گھنٹے بات سب اپنے اپنے پارٹن روم لیتے ہیں it's not about their looks energies you match ہوتے ہیں چار کودر کونے میں ملے گے کودر کونے میں پندرہ کونے میں ملے گے آدھے گھنٹے اور سب انجان لوگ ہیں کوئی کسی کو نہیں جانتا لیکن پندرہ منٹ بعد آدھے گھنٹے بعد سب کے گروپ بنے ہوں وہاں باہر آپ نے میرے سے کہا کہ آپ کو direction کرنی ہے film direction کرنی ہے کیوں کرنی ہے پتہ نہیں مجھے لگتا ہے یہ میرے ساتھ بہت recent ہوا رازی کے بات ہوا ہے وہ کیڑا کہیں آٹک چکا ہے کہ مجھے بھی کچھ اپنے ڈھنگ سے بتانا ہے ہو سکتا کچھ great نہ ہو پر آپ نے ڈھنگ سے کچھ کہنے کا منہ ہے let's see کب ہوتا ہے نولین کی موویز دیکھ کر مجھے وہ feeling آتی ہے I'm sure پر وہ مجھے لگتا ہے کہ میری ووک آدمی ہے مجھے وہ feel آتا ہے مارٹن سکو سسی کو دیکھنے کہ بات سمپل ہے پر کچھ الگ ڈھنگ سے ہے کونسی مووی مارٹن کوئی بھی film اٹھا لو جو آدمی پہتیس سال کی عمر میں یا اس age group میں جب وہ اس کو ڈرگز کے اوپر اور سیکس کے اوپر فلمیں بنا لے وہ ٹیکسی ڈرائیور بنا رہا تھا آج اس عمر میں آ کے وہ Wolf of Wall Street بنا رہا ہے یہ کیا ہے کیا چل رہا دے کیا چل رہا دے اور فیل نہیں ہوتے ایک بار بھی فیل نہیں ہوتے میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ کو سٹوری ٹیلنگ سے جوائی ملتا ہے بہت زالہ بہت زالہ نولان کو لے کر آپ کی کوئی رہا ہے بہت کاملکی کاملکیٹ 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 لہوی بل مم I I want to know that mind like you I want to know my mind I want to know that mind نولان سکارسی کی لوگ نورمل لائف میں کیسے سوچتے ہوں I think نولان بہت زیادہ obsessed انسان ہے ایسے میں نے سنا ہے می بھی ہو سکتا ہے یہ اس طرح کا cinema آپ بینہ obsession کے بنا بنا نہیں سکتے کیسے بنا ہوں کوئی فلمن کی جو آپ کو یاد ہوتی سوالہ انسپشن یاد ہے اپنا دنکک 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 یاد ہے Black man لیککو لے کے فلم نائی کی انترسلر دنکک دماغ گڑو گیا دا کیوں but then you read about it and like یار اس آدمی کا اپنا ہی جرنی پہ ہے کچھ اور ہی چل رہا ہے دنکک اس وار فلم کو ایسے دیکھنا نورمل مائنڈ کا کام نہیں ہو سکتا میرا امان اور لکھتا بھی کودیر تکت یہ بھی نہیں کیسے اور نے لکھا اور اسے دیکھ گئے بنا بھی کودیر آیا ہے آپ کو لگتا ہے ان فلمز کا زمانہ آئے گا اندیا میں تک ہم روٹی کا پڑا مگان کی بھاغ دوڑ میں تب تک نہیں ہے بہت کم لوگ ہیں وہ تو ابھی بھی دیکھی رہے ہیں وہ بار کا دیکھ رہے ہیں سای فیل بہت ریپڈ چینج ہو رہا ہے اندیا میں مطبعہ as a content creator کیونکہ جیو کے آنے کے بعد جب ہو سکتا ہے اتنے سائے لوگوں انٹرینٹ ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کا ایک بڑا ریزن یہ بنے گا اگر بیکرز تک بھی وہ بات پہنچے جیسے پہلے لوگ بولتے تھے ایک بولا جاتا تھا کہ ہمارے یہاں سینیما میں چلتا یہی ہے پر وہ ایک طرح سے جھوٹ تھا کہ ہم کچھ اور دہی نہیں رہے تھے آرینٹس کو اب یہ اوڈیٹی نے اتنا کچھ دیا ہے تو وہ آرینٹس کا بھی تو پرسپیکٹیو بدلے گا چیزوں کو ان کا پرسپشن بدل رہا ہے کہ ایک سکن ہمیں کچھ اور دکھائے جاتا تھا آپ کچھ اور دکھا رہے now ان کے پاس آپشنز ہیں آپ کچھ پریڈک کر سکتا ہے اگلے پانچ سالوں کے لئے دس سالوں کے لئے کیا ہو سکتا ہے کیونکہ سبھی کو پتا ہے کہ سٹوری اورینٹس فلمز چلیں گی بڑt اور کیا مجھے لگتا ہے بہت زیادہ ڈیجیٹالائزیشن ہو جائے گا مطلب چیزوں کا ڈیجیٹالائزیشن اگر یہ تعداد بڑھتی رہی اور کیونکہ یہ تو ہندر پرسنٹ شور ہے کہ ٹیکنالوجی پانچ سال میں بوم پہ جائے گی اس کا پیچھے آنے کا تو کوئی لوجک ہے تو مجھے لگتا ہے سوشلی تھوڑا سا دور ہوں گے لوگ ایک دو طرح سے بلاک مینور دیکھتا ہو دیکھا نہیں ہے پر میں نے سنا ہے آپ کو بہت اچھا لگیا جیسے مجھے ہر فلم ہے ہر بہت انٹرسنگ ٹاپک لگتا ہے پر وہ سکیری بھی ہے کہ سب لوگ اپنی سیری سے بات کرتے ہیں بلاک مینور بلکل بیسا ہی ہے ہم شور بیسا سونا ہے اس لیے مجھے ہر کا ریفرنس یاد آیا ہے کہ ہر آدمی اپنی سیری سے بات کرتے ہیں ایسی فلم مجھے بنا نہیں ہے بناو بناو بلکل کیوں نہیں بناو پوڈکارز کے اینڈ تک پہنچ گئے اور آپ سے ایک چیز کہنا چاہوں گا جب میں آپ سے باہر بات کر رہا تھا مجھے بہت کمپلیکسٹی فیل ہوئی ہونسلی بہت سارے تھوٹس پر اتنی سارے باتیں کرنے کے بات ایسی کہ آپ کے دل میں بہت زیادہ پیار بھی ہے وہ ہے like as in that's the core of the complexity I think empathy نہیں ہوتی تو ایکٹر کے کسی بھی اٹھسپنہ سے فیکٹر گروہ کرنے چال سے سکھتا ہونے لگتا ہے سکھ جائے گا آتر سے دکھے یا دکھے لیکن ہونی چاہیے sir empathy دکھ کی وجہ سے start ہوتی ہے کسی کے لائف میں maybe pains کی وجہ سے start ہوتی ہے maybe اور جتنے زیادہ آپ کے pains اور میں struggles شب استعمال نہیں کروں pain شب استعمال کروں journey میں pain زیادہ جتنا گہرا آپ کا pain ہوتا اتنی زیادہ آپ کی empathy ہوتی ہے in life later yeah maybe شاید اس لئے میں podcast کرنے کی کوشش کر ہوں تاکہ آپ کی empathy گھتر ہوں اپنا healing ڈیون اپنے سے یا کسی اور سے پر cinema کے علاوہ آپ کن چیزوں کو پیار کرتے دل میں کن چیزوں کے لئے پیار ہے بہت ساری چیزوں کو نفرت بہت کم چیزوں سے کرتا اگر کرتا بھی تو تھوڑے ٹائم بعد لگتا کہ نہیں مجھے یہ بھی نہیں کر نہیں یہ کافی سارا بدلہ ہو ہے پچھلے چار پہ سال میں مجھے نفرت نہیں ہوتی کسی چیز سے اگر ہو بھی گئی ہے تو momentally ہو جائے گی اور تھوڑے دیر بعد وہ نکل جائے گی کیونکہ نفرت بھی اپنے آپ میں ایک ایموشن ہو گیا مجھے وہ چاہیے ہی نہیں اگر کوئی چیز مجھے اپنے لائف میں نہیں چاہیے تو مجھے اس سے میرا genuine belief ہے کہ اس سے کبھی نفرت مت کر وہ آئے گی تمہارے پاس لیکنکہ نفرت ایموشن than love وہ کھیچتا ہے آپ اپنے بہت خوش ہے بہت مجھے لوگوں کو ایسے خوش اب میں باہر شوٹ پہ تھا لڈن لوگ زیادہ سمیتھ ہیں ہماری سوسائیٹی بہت الگ ہم ایک دوسری لائف میں گھوستے ہیں مجھے لگتا کافی حد تک صحیح بھی ہے نہیں تو ہم شاید نہیں کر پائیں گے جو کی سوشل میڈیا پہ بیٹھے یا اپنے گھر میں بیٹھے جو بی مجھے بڑا مجھا آتا تھا کبھی چھوٹی ہوتے کافی ہوس پہ بیٹھا پہ سوشل کوئی ہستا ہوا دکھتا تھا بہت لگتا تک یہ بہت صحیح آپ خوش ہو بہت لائف بہت بہت میکس خوشی خوشی تو ایک ایموشن ہوا سہج بہت زیادہ ستھائی بہت تو اس میں ہوں رہنا پسند کرتا ہوں کیسے ملی اتنی ملی نہیں مجھے تک گھوتی ہے وہ آپ پہچان نہیں پاتے ہو کیونکہ آپ کو بہار بہار چرنی الٹی ہے آپ کو بھاگ بہار آپ کو ڈسکوز میں جانا آپ کو ہر دن نئے جوتے پہنے کیونکہ کسی اور نے پہنے ہوئے آپ کو ٹرینڈ فولو کرنے ہے آپ کو نئی گاڑی چاہیے آپ بہار بھاگ رہے ہو اور وہ کنٹین من بہار نہیں ہو آئی نہیں سکتی کیونکہ وہاں ہر سیکنڈ میں کچھ بدل رہا ہے آپ اس کو چاہتے ہو بھی کو پہنے پاؤ گے پاگل ہو جاؤ گھر کی طرف چلنا شروع گھر نہیں مل رہا گھر سے دور جا رہے ہوں گھر اس سائیڈ ہے جو سینڈنس میں کہنے والا ہوں کچھ لوگ اسے offensive مانیں گے پر میں پھر بھی کہوں گا اور میں بہت positively کہہ رہا آپ کا دماغ بہت عجیب ہے بہت پیار دماغ like i love it like i love my mind it keeps me alive لوگوں کو بلڈی رہا اس کیوں دیکھنی چاہیے آؤ full to entertainment ہے وہ dark humor جو generally لوگ مجھ سے expect نہیں کرتے وہ بہت interesting لگا مجھے زیادہ مشکل مجھے لگا شاید اس لئے نہیں کہ میں ہریانا سے ہریانا میں ہمارے شاید بلڈ میں ہے ایک dark humor کی situation سامنے والے ہلکے پھلکے پھین کا مجھا لینا ایسا نہیں کہ اس کے اوپر سیریز بات آجتے تو پھر وہ سیریز ہو جاتے پر اگر کوئی کوئی پریشانہ نہیں اور کر لے تو بھی تو گر نے کہے تھے لڑکے کوئی آگے پھوٹ کے آگے کسی سے ہا تو تو ہلکے پھلکے پھین میں مجھا آتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے دارک humor ہمارے کلچر میں تو اس کو سمجھ لتے وقت مجھے بہت مجھا ہے کہ اس کو پلے نہیں کرنا ہے آپ کو سیریز ہی رہنا ہے سیچویشن اپنے آپ پہنچے گی لوگوں تر آیوب کے ساتھ جیشان کے ساتھ کام کر کے کیونکہ بہت نائم سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور اچھا لگتا مجھے ایس human being بھی جانتا ہوں اور ایکٹر بھی تو لائف میں بھی بھاو میں بھی ایک ایمپیتی ہی کام کو لے کے بڑی جیل ہوتی ہے اور بہت سلجھا ہوا انسان ہے باقی جتنی کہانی میں جتنی ٹویسٹ ہیں ٹرنز ہیں جب آپ کہانی پڑھتا آپ کو لگتا کہ اتنا اور کتنا گلجھاؤ گ اس کہانی اگر مجھے وہ لگتا تھا تو آمشور آدینس کو بھی لگے گا ہم نے طرف سے پوری honest کوشش کی ہے تو اس لئے ابھی فیلیر کا در نہیں ہوتا ہے جب آپ کی کوشش پوری امانداری سے ہوتی تو فیلیر کا در نہیں ہوتا ہے تو بہت مجھائے گا آدینس کو تیکھنے میں بہت ٹائم اگر آپ اپنے پچھلے دس سال کی سفر کو سم اپ کر رہی ہیں میں نے شب ہی غلط استعمال کیا سم اپ پچیس تیس سال رہا رہا ریس 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 اپ اپنے بہت واریور والی انرجی بھی ہے شاید اس لئے آپ بچپن میں اتنا زیادہ آرمی جوئن کرنے موڑ رہا رہا بات جو بھی آرمی امدرساند کی اس چیز کو لے آپ کے دل میں شاید دکھ ہے ابھی جو جن چیزوں کو ابھی انڈیا کو دینے والو جو چیزیں انڈیا کو دینے والو ابھی that's greater than the pain you went through so it's going to be a good ride sir that's what i'll say ام me a lot and i'll say the same to you and i'll trust you a big brother i'll it had helped me that's why i'm saying it i can bear any pain as long as it has meaning amazing that feels i just i'll this is the runway show hindi sir beautiful it is a same sir i'm glad that i'm glad i'm glad that i'm very positively i'm very positive but people say that you have to learn so that you have that feeling so thank you sir really enjoyed it thank you so this episode of the of episode of the بھی میں نے کہا کہ یہ مشکل پوڈکاست تھا بلکل مشکل اپیسوڈ تھا یہ میرے لئے بڑ اپیسوڈ کے اینڈ میں بہت زیادہ اینرڈی فیل ہوئی اینرڈیٹک فیلن آئی سر اپنڈ اپ کمپلیٹلی اور ای فیل کی ان کے ساتھ بہت ساری باتیں کرنی ہیں ای وانٹو نو کی آپ کو جنیونلی یہ فری فلوئنگ والے پوڈکاست کیسے لگ رہے کافی زیادہ فری فلوئنگ ہو گیا ہے پوڈکاست اس گھر میں آکے آپ کے سپورٹ کی وجہ سے پلیز اس اپیسوڈ کو بھی بہت زیادہ شیئر کیجئے اور جو ہمارا کلپس کا چینل ہے تی آر ایس ہندی کلپس وہ بھی ڈیفنیٹلی سبسکرائب کیجئے رمیمبر تو ووچ بلڈی برادرز مارچ ایٹینتھ آن ورڈز یہ تھا ایک بہت ہی انٹینس اپیسوڈ اور ای ایسے ہی انٹینس اپیسوڈ آتے رہیں گے میں نے تو بہت کچھ سیکھا اس اپیسوڈ سے سر کے گہرائیاں سے بہت کچھ سیکھا اور ایسے ہمارے کچھ سیکھا اور ایسے ہمارے کچھ سیکھا آپ نے آپ کچھ سیکھا ہے اور ایسے ہمارے کچھ سیکھا ہے Thank you Namaste موسیقی موسیقی